آپ کا بہت شکریہ خاصتہ اور بے منتظمین جنہوں نے بلایا بات کرنے کے لیے مجھے پوائنٹ لکھ کے دیئے ہیں پھر پکڑا جائے گا میرے دوستوں کو بہتا جلا وہ رات کو آگئے انہوں نے کہا لکھ پھر یہ لکھ کر دیا انہوں نے پکڑا جائے گا دیکھی جائے گی تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن اظہار کی آزادی اظہار کرو آزادی کے ساتھ نہیں زبان تمہاری الفاظ ہمارے بولو ضرور مگر ہماری مرضی کی بات یہی ہے نا بحث صحافیوں کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ والے بندے اچھے ہیں یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے غداری کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ والے بندے اچھے ہیں یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا کچھ کہتے ہیں نہیں وہ والی political party اچھی ہے وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا یہی بیحث ہے نا لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور بڑے لوگ ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جات لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس وقت یہ والی political party اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے اور ہمیں اس وقت وہ والی political party بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ وہ والی بری ہے بھئی سب کی اپنی اپنی رائے ہیں رائے دینے دیجئے رائے کے رستے میں بند مت باندیے یہ بند نہیں روک پائے گا ممکن نہیں ہے آپ الفاظ کو باند نہیں سکتے آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جکڑ سکتے آپ سے نہیں ہوگا صاحب آپ نے کر کے دیکھ لیا کیا بدلنی ہے آپ نے نہیں ہوگا آپ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس سے نہیں بات کر رہا میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بد والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی منگل کو نو محروم الحرام کو اور مجھے میرے چینل کی انتظامیہ نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی دس محروم تھا غالبا ہاں جی منگل کو دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی انہوں نے کہا جی ایک اے آر وائے پہ آپ بات نہیں کریں گے اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی پاکستان میں ٹاکستان میں ٹاکستان کا بچہ بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے میں اس پہ بات ہی نہ کروں انہوں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کونسیکونسز ہوں گے نتائج بھگتنے پڑیں گے تو میں نے کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے نوکری کرنی ہے صحافت آپ نے کرنی ہے وہیں سے آپ کا ریزہ کہاتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا چیک کرو جیو کے لیے ہیں چیک کرو دنیا کے لیے ہیں چیک کرو سما کے لیے ہیں چیک کرو نائنٹی ٹو کے لیے باقی سب کے لیے میں فالو کروں تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا باقی جو مرضی کرے تو میں نے اس دن ایک کمپرومائز کر لیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا پروگرام ہی نہیں کروں گا یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر بارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ میں نے کہا آپ کل اناؤنس کرنے کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کسی اور سے کروالیں منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں گے میں منڈے کو آجاؤں منڈے کو میں گیا پروگرام کرنے کے لیے میری ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا ہے کیسے بند ہو گیا انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے میں نے انتظامیہ دے فون کیا جو کرتا دھرتا ہوں ان سب سے بات کی انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں آپ کا پروگرام آف ائر رکھنا پڑے گا آپ آن ائر نہیں جا سکتے میں نے کہا جی قصور قصور کیا ہے بتاؤ میں نے کہا قصور کوئی نہیں ہے آپ کے آٹھ پروگرام ہم نے نکالے جو آپ نے یہاں کی ہیں آٹھ کے آٹھ کا ٹرانسکرپٹ نکالا ایک ایک جملہ چیک کیا ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کوئی قانون کوئی آئین کوئی چیز ہم نے بریک نہیں کی اس کے باوجود پروگرام بند تو میں نے کہا پیمرہ نے بند کیا ہے انہوں نے کہا پیمرہ کو تو پتا بھی نہیں ہے ڈوب گے مر جانا چاہیے پیمرہ کو ان کو پتا بھی نہیں ہے میرا پروگرام بند ہو رہا ہے یعنی اس کے پر بندہ کیا کہے ان کو وہ کہتے ہیں پیمرہ کو نہیں پتا تو میں نے کہا پھر کھولو پروگرام اگر پیمرہ کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا یہ دھمکی دی ہے ہے ہم نے چینل بھی چلانا ہے وہاں چار ہزار لوگ کام کرتے ہیں میں اپنی زید کے لیے یا تو اٹ جاتا وہاں پہ سب کی نوکری سب کے چولے بج جاتے وہاں پہ میں پھر گھر آ گیا چپ کر کے اتنے ہی کر سکتا ہوں میں لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں جب میں وہاں سے نکل رہا تھا آفیس سے میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ تکلیف آپ نے ان کو دی ہے وہ آپ سے کیسے پیار کریں گے سوچو لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر رہے ہو یا نفرت سوچو لوگ آپ سے شکوا کریں گے گلا کریں گے خدا نہ خاصتہ نفرت کریں گے سوچو اس بات کو وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے آگے گاڑی تک چھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خود دیکھیں کب تک رولائیں گے آپ لوگوں کو کب تک تک لیپ دیں گے اور کبھی کوئی کسی کو کچھ پولٹیکل حکومتیں کبھی کسی کو بند نہیں کرتی کر نہیں سکتی میں گماؤں اس بات کا عمران خان کے دور کی اندر کسی صحافی کو انہوں نے بند نہیں کیا وہ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے نا وہ سب سے پہلے اچھل اچھل کے چھلانگیں مار مار کے کہتا تھا عمران خان کی کیا جرت ہے مجھے بند کریں مجھے تو بند کی ہے کسی اور نے جس وقت وہاں جا کہ پاؤں چاٹ لیے منت کر لی تو کہنا شروع ہو گیا مجھے تو عمران خان نے بند کیا تھا اور فٹ ہے مون تمہاری صحافت کے اوپر کسی ایک بات کے اوپر تو کھڑے ہو جاؤ یار اور ایسا آدمی ہے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے ایک پولٹیکل پارٹی نے میرے دو کلپ پکڑے اور ان کو عجیب طریقے سے جوڑ کے اس کو دے دیا اس نے ٹیریبل لکھ کے اس کو ٹویٹ کیا مجھے ایک دن میں بارہ تھریٹ کالز آئی ہیں مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے میں پھر بھی اسی ملک کے اندر رہتا تھا اور جب اس آدمی سے پوچھا گیا صحافیوں نے پوچھا یہ سمیوہ ہی بیٹھے ہیں کہ تُو نے کیوں اس کو بروانے کا بندوبست کیا تو ہس کے ٹال دیتا ہے اور آج وہ صحافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے جھوٹ بولتے ہیں سب فراڈ کرتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مطیع اللہ جان کو مار پڑی ہم نے بات نہیں کی یہ کہتے ہیں جب اب سار عالم کو گولی ماری ہے حامد بیر کو ہم نے بات نہیں کی میں اپنے موبائل فون کے اندر سارے کلپ نکال کر لائیا ہوں چیلنج کرتا ہوں اب ساروں کو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھ کر جانا ایک ایک کو دکھاؤں گا کیسے مضمت کی تھی لائن کروس کر کے مضمت کی تھی اتنی مضمت کی تھی کہ مجھے اس کا خمیادہ بات میں بھگتنا پڑا تھا میں نے اس کے کونسیکونسز اس دور میں بھی برداشت کیے تھے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی آج وہ کہتے ہیں تم اس پر خوش تھے آج ہم خوش ہیں مناؤ خوشیاں ابھی میں اسلام آباد آردہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تو نہ تجھے ہم پکڑیں گے تو ادھر آئے گا تجھے ہم پکڑیں گے میرا ملک ہے یہ پہلے کہتے تھے پنجاب نہ جاؤ کبھی کہتے ہیں اسلام آباد نہ جاؤ کبھی کہتے ہیں وہاں چھپ جاؤ کیوں کیوں چھپیں میرا ملک ہے جہاں دل کرے گا جاؤں گا جس سے دل کرے گا ملوں گا جو دل کرے گا وہ بولوں گا اسلام آباد مت آؤ پکڑے جاؤ گے پکڑو نا جلدی پکڑو نشانے عبرت بناو مجھے ان کو بھی بناو ساروں کو ہمیں پاکستان کے سب سے بڑے مجرم پکڑو ہمیں ہمیں بند کرو تمہارا پٹرول سستہ ہو جائے گا ہمیں بند کرو بجلی سستی ملے گی ہماری زبان بند کرو ہمیں نشانے عبرت بناو تمہیں گیس سستی ملے گی تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی تمہارا ڈالر سارے کا ہو جائے گا پکڑو ہمیں اس لیے پکڑنا ہے نا کہ یہ باتیں ہم بتاتے ہیں بات کرنے پر پابندی ہے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ نیلہ یا علال ہو جاتا ہے فوراں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تحضاب ہے یا اسخاص ہے میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں ایک منٹ میں سابر شاکر غدار ہے نا غداری کا برچہ اس پہ بغاوت وہ بھی غدار ہے عرشت شریف یہ دو تین غدار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی غدار ہوں آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا پرچے کیے سڑکوں میں مارا تھانوں میں مارا ہمیں بند رکھا ہمیں گسیڑتے رہے جگہتے رہے بیلٹوں سے مارتے رہے کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے اس شہر میں کتنی ہم بیسید ہیں کسی ایک نے آپ کو کہاو کہ کیوں مار رہے ہو کسی ایک نے مضمت کی ہو کبھی کوئی بیندکوامی دارہ بولا ہمارے لیے ہے نہیں بولا نہیں بولے گا کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم تمہارا ایسٹ ہیں نہ تمہارے لیے کوئی بولے گا نہ ہمارے لیے کوئی بولے گا نہ وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے میں پھر بتا رہا ہوں ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں لگاؤں ان کے کسی آدمی کو ہاتھ ایسے انگلی لگاؤں گے الارم بجیں گے انگلی لگاؤں گے چیخوں کی آوازیں آئیں گی انگلی لگاؤں گے بیندکوامی ادارے اور بیندکوامی سطح کے اوپر آوازیں اٹھیں گی کیونکہ وہ ان کے ایسٹ ہیں وہ ان کا اساسہ ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں آج وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ بن رہے ہیں نا آپ کو دن میں تارے نہ انہوں نے دکھائے تو مجھے کہیے گا یہی لوگ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے پھر آپ کو ہم یاد آئیں گے اور یاد رکھنا ایسے ہی ٹٹکے کھڑے ہوں گے جیسے آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے بھی چٹان کی طرح ہمیں پکڑنے سے اگر کسی کی زد کو اور انا کو تسکین ملتی ہے نا تو پکڑو پھر لیکن اس پاکستان کا کوئی بھلا آپ نہیں کرنے جا رہے ہیں ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے پکڑیں گے ماریں گے لیکن آپ کو ہمارے موں سے وہ کبھی سنائی نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں ہم جب بولیں گے وہی بولیں گے جو ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں پاکستان پاکستان یہی بولیں گے